مہنگائی کی ستائی شیئر جیوں کے لیے ایک اور بری خبر روہ سال بجلی کے یونٹ کی قیمت پچاس روپے تک ہونے کا خدشہ روہ ماں سے فنینسنگ کار سرچواش کی بنیاد پر تین روپے انتالیس پیسے اضافی ادا کرنا ہوں گے فیول پرائیس ایجسمنٹ کی بنیاد پر چودہ روپے پر یونٹ وصول کیے جائیں گے مسکورہ فیول پرائیس ایجسمنٹ پر غزرستہ سال جون اور جولائی میں ریلیف دیا کیا تھا ملتان سمیت چنوبی پنجاب میں سستے آٹے کا بہران شہری کام چھوڑ کر دن بھر لمبی کتاروں میں لگنے پر مجبور سرکاری آٹا سیل پوائنٹ پر لڑائی جھگڑے ہاتھا پائی معمول دس کلو آٹے کے حصول کے لیے عام شہری ہونے لگے خواہ شہریوں کا انتظامیہ پر جاننے والے افراد کو نوازنے کلتا ملتان انتظامیہ کے سرکاری آٹے کی خودبود میں ملوث مافیا کے خلاف کاروائی چوک شاہ باغ پر نیجی گودام میں زخیراتے کے سو سے زائد پھیلے برامت جنوبی پنجاب کے حوام حکومت ریلیف سے محروم جیٹلٹی سٹورز پر شاہ خرونوش نیاب سارا دن لائنوں میں لکنے کے بعد باری آنے پر گی ختم ہو جاتا ہے شہری چکر لگا لگا کر تک چکے مگر اشیاء ضروریہ نہ ملی بزار کا رکھ کرنے والوں سے دکانداروں کے لٹمائے کرا پر روشی دھڑلے سے جاری کوئی پوچھنے والا نہیں مہنگائے کی چکی میں پیسے عوام کی حکومت پر کڑی تنکی یوٹیلٹی سٹورز پر بیندزیر انگلن سپورٹ پروگرام کے تحت خواتین سبسیڈیو سے محروم ریجسٹرٹ خواتین کو تذلیقی کورٹ کی پراہمی میں مسائل کا سامنا یوٹیلٹی سٹورز پر خریداری سے محروم ہو گئی خواتین کا کہنا تھا گرستہ ایک ماہ سے ریجسٹرٹ نمبر پر کورٹ موکول نہیں ہو رہا سابق صدر آزفر عزتاری بزریا ہیلیکاپٹر شفقت پیلس ویہاڑی آمد بہت لی بفوت سے ملاقاتیں میڈیا سے گفتگوبی کی کا سیاسی تعلقات میں اضافہ کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں سیاسدانوں سے بات چیت ہو سکتی ہے عمران خان غیر سیاسی شخص ہے اس سے بات نہیں کر سکتے پی ٹی ایم کے ساتھ ملکر چل رہے ہیں لیکن پی ٹی ایم کا حصہ نہیں ہے پی ٹی ای راشنپور کا الیکشن مہنگائی کی وجہ سے جیتی ہماری حکومت میں مہنگائی نہیں تھی مزفر گھٹ سے پی ٹی ای کے پانس سابق ایم پی ایس کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی کرکشن کلزہ مات وزی پیبانے پر تحقیقات کا آغاز ترکیافی منصوبوں میں کروڑوں روپے کا مبینہ غفلہ انٹی کرکشن نے تحقیقات شروع کر دیں مبینہ فرنٹ مین روپوش دو ملک سے فرام ہونے میں کامیاب عبدالحائی دستی آن حمیر نیاز کشکوری علمدار قریشی اور خورم لغاری کے گیٹ گہرہ تانگ انتظامی اور خار ڈیلرز کی لڑائی میں کسان پسکے جنوبی پنجاب میں خار ڈیلرز کی ہر سال بار وے روز میں داخل ڈیلرز نے مطالبات منظوری کے بغیر پیچھے نہ ہٹنے کی ٹھان دی خات نہ ملے پر کاشت کار دردر کی ٹوکریں کھانے پر مجبور بند دکانے خات کی حصول کے لیے جانے والے کسانوں کو مو چڑھانے لگی کپاس مکعی سمیت دیگر فصلوں کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ بھاری بھر کم فیسوں کے باوتور داخلے نہیں بھیجے گئے سیسیا میں لیجی کالج کے طلبہ سرابہ احتجاز بہاول اگر روڈ بلوک مستقبل داؤ پر لگیا مبینہ طور پر فیسے خود بر کالج انتظامیہ کے خلاف کاروائی کی جائے مظاہرین کا مطالبہ شہری اولیہ پور تجاوزاد سے پاک کرنے کامیشن غیر قانونی پارکن سٹینس کے خاتمے حکمت امنی مرتب پڑھنے کا حکم مختلف مقامات پر کاروائیاں دو افراد گرفتار مقدمہ بھی درج اور چارجنگ کرنے والے تین افراد بھی دھر لیا گئے جرمانہ آئے دیپیٹی کمیشنر بہاول پور سے کسان بست کی ملاقات مرکزی چیئرمن کسان بور جان حضور بست نے قیادت کی باہدانہ سمیت دیگر امور بارے تحفظات کا اظہار کسانوں کے پکڑ دھکڑ کے بجائے انتظام میں سے معاملات حل کرنے کی اپیل پولیس کی بہترین حکمت عملی جرائم میں نمائع کمی سکی سوکے شہریوں تاج براثر کی طرف سے اصحارے تشکل ڈی پی اور ڈی جی خان تو خیراج تحسین محمد راشد حداد کا پرتبہ استقبال دستار بندی سرائی کی اجرک ٹوپی بھی پہنائی گئے جنوبی پنجاب کی طلباء کے لیے اچھی خبر سرکائی سکولو میں وکیشنل چریننگ دینے کا فیصلہ مولتان سیٹی کے پچھپن سکولو میں وکیشنل لیس بنائی جائیں گی سلائی کڑھائی بیوٹیشن اور الیکٹرونک کی کورسز کروائے جائیں گے صفائی نصف ایمان جنوبی پنجاب میں پندرہ روزہ صفائی مہم کا آغاز رحیم یان خان سرگودہ مزفرگڑ سمیت دیگر اطلاع میں صفائی مہم جاری بیرہ غازی خان میں ویو ایم سی کے زیر احتمام اگاہی واس منسپل کمیٹی عملہ گلی محلوں میں صفائی کرنے میں مصروف مختلف وارڈ میں روزانہ صفائی کی جائے گی شہنیوں سے تعاون کی اپیر ارپیو ملتان کیپٹن ریٹائیڈ محمد صحیح چوہدری کا تحفظ مرکز کا افتتہ کمزور اور میکم تفقیق اور تحفظ وراہم کرنے کی اقدامات کیے گئے ارپیو کو کہنا تھا ٹرانس جنڈرز اور خصوصی بچے کو موشن کا مفید روکن بنایا جائے گا ادھر ارپیو سرکودہ شارک کمال نے بھی ٹرانس جنڈرز اور خواتین کے لئے علیہ سرکودہ مرکز سینجر کا افتتہ کر دیا موپس میں بہار کو خوش آمدید کہنے کے لئے جنوبی پنجاب میں تیاریاں دریکٹر جنرل پی ایچ اے ملتان کا شاہ شمس پارچ میں گمڑو کی تیاری جائزہ دیپتی کمیشنر عمر جہنگیر نے پودے لگا کر شجرکاری مہم کا افتتہ کر دیا پورٹ سٹا میں جشنے بہارہ شجرکاری مہم جاری ریسکیو کے سر احتمام وائل سکول میں پانچ سو پودے لگائے گئے جنوبی پنجاب بھر میں کھیلوں کی سرگرمیاں اروج پر ٹیچی خان میں غازی یونیورسٹی میں سپورٹس کالا کا افتتہ سیا گیا کمیشنر ڈکٹر ناصر محمود کی ستاہی تقریب میں خصوصی شرکت پزار میں گوبارے اور کبوتر چھوڑے گئے پودا بھی لگایا گیا سپواجہ فرید یونیورسٹی رہیم یار خان میں سات روزہ فورٹس کالا بھی شروع ہو گیا تو لبا کے دمیان مختلف کھیلوں میں مقابلے ہو گئے ڈی سی ڈی پی اور ڈی جی خان کی زیر سزارت اجلاد اسیسن کمیشنر کوڈ چھوٹا ایڈمنیسٹریٹر اور کاف اور دیگر کے شکر سب سے سرور کے سالانہ اس کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ اور ہی آئی اللہ کی تعلیمات ہدایت کا چشمہ ہے ڈیپٹی کمیشنر کا اجلاد پر ستاہ رومانسہ گولف این کنٹری کلپ ملتان کو بنے ایک سال مکمل پہلی سالگیرہ پر پہلا رومانسہ اوپن گولف ٹارنمنٹ افتتاہ پزیر پاکستان ائر فورٹس کے احمد بیگ نے چیمپمنشپ جیت لی فاتحین اور تمگو کو بارہ ملین کے انہ کا دینامات سے نوازا گیا گولف پریئر نیکولیس الیکزینڈر فلڈو کی روحی سے گفتگو کہا پاکستانی ٹیلنٹ کو دیکھ کر خوشی ہوئی اب ہوگا شوک اور روزگار ایک ساتھ نیاب پرندوں کے شوکین افراد کے لیے ملتان میں ورکشاپ کاروباری اور شوکین افراد کو مارکٹنگ کے حوالے سے اگاہی دی گئی نیاب نسل کے توتے پال کر لاکھ اور اوپے کمائے جا سکتے ہیں اور سرائی کی وسیف کی الگ پہچان جنوبی پنجاب میں سرائی کی کلچر ڈے منایا گیا ملتان رحیمیہ خان صادق آباد لیا سمیت مختلف شہروں میں تقریبات کا آغاز ووک کا احتباط شرکا نے سرائی کی اجرک ٹوکی زیرتن کا رکھی تھی بچوں نوجوانوں و مزرگوں کا دھول کی تھا پر روایتی رکھ سرائی کی پنجاب کی خوبصورت ثقافتوں میں سے ایک ہے نگران وزیراعلا پنجاب محسن اکڑی کا سرائی کی کلچر ڈے پر پیغام